چنڈگر پولیس تے گمبیر الزام لگے نے ایسے الزام جس نے شرم سر کر دیتا ہے پولیس نو بھی تے انسانیت نو بھی تشدد ٹون دے الزام نے تشدد بھی کی دے تے پارتی سینہ دے ایک جوان گرسک جوان تے تشدد ٹون دے الزام لگے نے تشدد بھی ایسا کہ تسی سنو تے شرم سر ہو جاؤ شاید دستن دے لئی لفظ کٹ پہ جانا یہ پورا کارنامہ کیتا ہے کہ اندھے چنڈگر دیکھ تھانے دے بچ ایسے الزام نے معاملہ ہائی کورٹ چاہ پہنچا ہے ساڈینال وکیل صاحب موجود نے کمان صاحب کمان صاحب کی مسئلہ ہے جس طرح میں ذکر کیتا ہے چنڈگر پولیس نے ایسا کی کیتا کہ ہائی کورٹ تک تا نو جانا پیا ایسا کیڑا تشدد ٹایا کہ انسانیت نو تسی کہہ رہے سی کے شرچ کونہ پہ جی دیکھو پہلاں وحیر جی کا خالصہ وحیر جی کی فتح دی پائیے سانج میں پہ جی سٹارٹنگا جی اس گل تو کروں گا براڈ صاحب کی ریلی بہت شیم فول ایکٹ سی چنڈگر پولس دا تے مہاڑی پولس تھانا ملان پور گریب داس دا ملان پور گریب داس دے بچ سب انسپیکٹر پرمجیت تے سیکٹر گیارہ چنڈگر پولس دا انسپیکٹر ملکیت الانگ وید دو کونسٹیبل انہ دے نال ہون مامڈا بڑا ایمپورٹنٹ ہے براڈ صاحب سوال بڑا ریلیمنٹ ہے مامڈا کی چلے ہے کی چودان سال پہلاں اے دے بچ انڈین آرمی چاہی میں شوٹ جا کرتا ہوں دو یار سوڑا چھ میں رزن دی اینا دی اینا دی وائیف جڑی ہے او سیکٹر گیارہ پولس دے بچ تناتنے بچہ ایک ست سال دا اینا دا بیٹا ہے ڈیفرنس آپس ماتپید کشنا کش ہو گئی دس اس ایڈمیٹر پر مامڈا میٹری مونیل ڈسپیوٹ دا ہا ج تک کسے کوٹ کچیریچ نئی سی گیا کونکہ سامنے دا نے رسیب نئی کی تے ہون بارہ نوومبر دو ہزار تے دین دوالی دا سی تے او س دین انہ نے بکیدہ کمانڈنگ افسور تو چھٹی لئی تے کونس پریسی رچی بھی انہوں چنڈیگڑ بلایا جاوی میں شوٹ گل تصدد دی گلو اپنے جوان تو دسنگے پہلاں ملنہ پور گریب داس بلایا گیا سب انسپیکٹر پرمجیت بلنوں فون کر کے بلایا او ستوں بعد چنڈیگڑ پونس دے ویچ بلایا گیا بھی تے نوں توڑا بیٹا ملا دنیا بیٹا پہلا جو دو انہ نے اپنے فادر نوں دیکھے آرمی تو آئے تا امی جیٹلی نا دی گودی جا چڑیا بعد پھر چنڈیگڑ پونس نے انہ نوش نٹشل تا سدد دٹایا اے اس کر کے بھی تیرا وائف نال دسپیوٹ چال دا ہے تے توں چنڈیگڑ دے ویچسا نو بیخنا نی چاہی دا نا تے نوں بچہ نا تے نوں وائف کوش نہیں ملنا نیگڈ ویڈیو بنائی اور اس توں بعد انہ دے سیروں پاگلائی سمپورن گرسک نے اس توں بعد پھر اوک اندے تھریٹ کیتا جے تو اے سیریت نجر آیا تا پھر تیری اے شوشل میڈیا تے ویرل کرانگے فائنلی پا جی ایس ایس پی صاحب دے معاملات کے انچ انیشلی کیتا کمانڈنگ افسر کرنل صاحب نے اوٹھوں لیٹر لکھیا بڑا سینسٹی ویشو ہے ساڑھا ہے پاٹ ساڑھا ہی ساڑھا ہی ساڑھا ہے ایڈین آرمی دا تو جو تسی بے جک ڈسرسپیکٹ جہاں بروٹیلٹی کیتی ہے ایدھا تے سخت ایکشن لیتا جاوے چنٹیگر پولس نے اوہی معاملہ اس سے ہی سیکٹر گیارہ پولس ایشن انسپیکٹر رینک نو اس میٹر نو انویسٹیگٹ کرندا دیتا جدہ ایک کرنل صاحب کہہ رہے نہیں بھینا تک کاروائی پا بھی جدہ کسے پاسیوں کو سانو نئی انصاف ملیا فائنلی ہائی کورٹ جانے ہیں ایک فروری نو اونرے بل کورچ میٹر لسٹن دے ڈٹیل اوڈر سخت روکھ میں کواں گا ہائی کورٹ نہیں لیا اینا دے معاملے چھ انہ دے انگیس جنہ نے اینا دے بروٹیلٹی تک کے شائی کیتی ہے اور اوڈر جوڑنا نے نوٹس کر کے سٹیٹس رپورٹ سارے معاملے دی مگی جو انہ نے فونس اوبجیکشنیبل ویڈیوز بنائی یعنی جو تھے سی سی ٹی وی فوٹیج او س دن تھا او بھی اسی مان جو گھائی کورٹ نو اسی جد سب نو اسی اپرائز کروائے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جڑا لیا جاوے تا جو بلکل پتہ لگے بھی کس طرقے نا لیا تصددتا ہے سو بہت اسی تانوادیاں ہائی کورٹ نو جنہ لیا ہے باقی انہ دی جوان تو جو تصددت ہوئے ہیں اے آپ تو انہوں اپنی جوان تو دسان کیجئے تو آپ پارتی سینہ دا جوان آپ دے بچے نو ملنا آیا سی آپ دے پتر نو ملنا آیا سی میٹری مونے پروارک چگڑا پر کہن دینے کہ پروارک چگڑ دے محالی دے تھانا گریب داس تے چنڈی گردے سیکٹر گیاران دی پولس دکل دن دی ہے دکل بھی کی دن دی ہے ایک سمپورن گرسک پارتی فوج دے جوان نو ننگا کیتا جاندہ ہے کوٹمار ہندی ہے تھپڑوائی دے ہے دستار اتاری جاندی ہے ننگا کر کے ویڈیو بنائی جاندی ہے تے تم کھایا جاندہ ہے کہ جے کتے آپ دے بچے جاں پتنی نو ملن دی دوبارہ کوشش کیتی تے تیری ویڈیو بہرل ہوئے گی او پارتی فوج دا جوان جیڑا بادر تے ساڑھی لوکان دی رکھی کر دا ایسے الزام لگے نے جو کچھ انہیں انہیں دسیا او پیڑت جوان ساڑھے نال موجود نے حالانکہ کیونکہ ایک سینہ دا جوان ایسی ہیں چھوٹی ہیں مٹی ہیں چیز جدو اکبرون والانی پر گل جدو عجت مانتے ہوں دی گل پروارتے ہوں دی تا دیل نو سٹ بڑی وائی دی کی کوچھ واپریسی جو اس دن ہویا کیسی تو اسی قمیت پہنچ دے ہوں اینا کوئی توڑی ڈال ہونڈا کے میں ہیں تو کیوں ہونڈا سب تو پہلا میں رسپیکٹڈ اپنے کمانڈے کا افسر دا تانواد کر دا کہ انہیں اس میٹر وچ بہت سی دکھائی ہے اس تو میں آدھ میں کومن صاحب جنہ وکیل صاحب دا دونہ ہی پرام ہوا دا بہت تانواد کر دا اے مسئلہ ہے جی بارہ نومبر دو جار تیئی دا میرا اپنی وائی فی دنال مائنر ڈس بیوڈ چال دا سی اور میں چھٹی لیا کے انہیں گے میں اپنے بچے نو ملاؤں دیوال دے دن سی تیہار سی میرا بھی دل کر دا سکتا میں اپنے بچے نو ملاؤں جد میں ملنو واسطے ملنو واسطے ملنو ورگریب دا سونا چھامدہ وقت اوندے میں دس پندرہ میٹر اپنے بچے نو ملدہ بچے پچے پا جگے میرے کو لاؤں دا میں نحاگ کر دا اوستوں بعد میننو سب انسٹرکٹر پرنجیدہ میری موبائل تے فون ہوندہ ہے انہیں فون ہوندی بڑی بڑی گال لیا کہ انہیں کسی نا کہیں دسیہی پھرتا میں نو فون آیا ہوندہ اور میں نو پوچھے تو اسی کتھے ہو میں کہ میں اسٹیم ملاؤں پور اپنے بچے کو لائے انہیں گال ہوندی ہے فون کٹ کر دن دے اپٹر دیٹ ٹین منٹس وہ بندہ میرے کو لاجندہ ہے اور میں نو کریمنل دی طرح چوکے نال دو ملاجم ہو رسی تھانے لاجندہ نے اتھے جا کے میں نو دھرائی آتم کا آجندہ تیر تیر چوٹھا پرچہ پایا جاؤگا خیرہ شڑ دے اسٹوں بعد میں میں نو ترلا کر کے اٹھوکیشن کے طرح کے باہر ہونا باہر آنٹوں بعد میری وائف تے بچہ سکوٹی لائے کھڑے سی میں نو کہندے کے جی تسی بچے نو ملنا ہے وائف اور اچھلو میں نو فولو کر میرے پچھے پچھے میرے جتھے ڈیوٹی ہوتے تسی میرے پچھے آجو پری پلینڈ ترہا پہلا ہی میں نو پلیٹ کیتا ہویا اسی نا سب کچھ جاندے ہی بچہ دے پہلا اپنی نا کسٹیڈی ویچ لیا لیا جو کہ اتھے ویچے چنڈی گھڑ پولیس نے ایک پارٹی بن کے دکھایا یہ سی کتھے جی ایک گھڑ رہا ایک گیرہ سکیٹر پولیس چنڈی گھڑ دے باہر روڑ دے اوپر او میں اپنی سٹیٹمنٹ دے ویچے لکھیا ہوئی گھڑی دی میرے کوئی بکیادہ ویڈیو بھی ہے اور گھڑی دی نمبر بھی مینچن کریا ہویا جی دے ویچے کہ میرے وائف دے کوئی بچے دی کوئی لیگل طریقے نا کوئی کسٹیڈی ہے اور نال ہی میرے کوئی ہے جد بچہ سپیر ہے بالکل جی باپ نو مل سکتا ہے ایسا تو کوئی قنون ہے نگے بچے نو ملنا دیتا جاوے پر انہ نے بہت ہی بدیہ طریقے نا بچہ اسے دور کر لیا گیا اسے تو تک ویڈیو بند دی ہے اس تو بعد میرا فون سنیچ کر لیندے میرا کیمرا آف ہو جندا ہے اور فون لیند دا مطلب میں نے نینا دے ہو سی کا پائدہ کیمرا بند کروائی ہے پھر میں نے اندر لیا جندا تھانے دے ویچے تھانے دے ویچے میں تو دو سٹیٹمنٹا لکھوں دے نے اور جو کہ میں انہ دے مطابق لکھیا اور دو کھالی کارجتے سیانتے میرا انگوٹھا لکھوں دے نے سٹیٹمنٹ پہلے میں تو اے لگائی کہ میں گلتا ہے میں تو باڈی ڈیوٹی ویچے بادہ پائیان کے دوسری سٹیٹمنٹ اے لکھوائی کہ اسی دو میرا جی ہیں اسی میوچر ڈائیورسن لیا لیتے آ رہے ہیں جیدے اتے میں سائن کیتے پر ڈیٹھ نہیں پواہیی نا نہیں جیدے پہلا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہاں میں آیا میں تو گلتی ہوگی میں جوٹی جے باندہ پایا اتے میرے نا سائن تو میتی بھی بادہ لکھوائی ہے اس تو باد کی ہندہ اس تو باد دو کھالی کھاگز دے اتے میرے تھلے تھلے والی سائر تھے انگو ٹھال ہوندے اور سائن کروندے اس تو باد منو اکھاں دے پٹی بن کے اے اسے تھانے دے بیچے تھوڑے پندرہ بھی قدم دور لے جاندے لے اتے جا کے منو اے بندے کے اندے لے تو اپنے سارے کپڑے اتار دے او دے بیچے مجودہ ڈیوٹی افسر کونسٹیبل سنیل جنن میں پشان کر چکا سی اور ایک سیول ڈریس دے بھی اچھی اے سارا مسئلہ جنہاں بھی ہو رہا سی مجودہ ایسے چو انسپیکٹر ملکی سنگ دے اشارتے ہو رہا سی جد اندر جانے ہیں او تھے منو فورس کی تا کپڑے اتار میں ڈیفینڈ کریا ہو چی نو کہ میں وی ایک آرمی دا جوان ہے توسی میرے نا نددہ نہ کرو انہان تک کنان منو کیا کپڑے اتار نہیں پیانگے پھر میں جی جو منو ٹھیک لگا ہو سمیں میں کپڑے اتاریں کپڑے اتاریں جو میں اس چیدہ ویروت کریا او دے ویچ نے میرے تھپڑ مارے میری پاگوی اتری پھر پچھو ایک آواز ہندی ہے جو ہندی دے ویچ کے اس کے پگڑی ماں تو اتاروں جو گارنا جلدی کروں پھر میں اپنے پگڑی سے جاؤنا ماری چنگی جو بھی ہے اس دنوں بعد انہانے میرے پوری نگن حالت ویچ ویڈیو بنائی جی دے ویچ میرے پرائیوٹ پاڑوی دیکھیا جی نکل دے ہو آج توں بعد چنڈی گر دے نیڑیا تیرے بھی دکھائی نی دینا اور اپنا بچہ اور اپنی وائف تا پچھا چھڑ دے نئی تیری ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل کرائیں گے جننی چھتی ہوں دا میوچل ڈائی ورس لیتیار ہو جا پھر اس دنوں بعد سی تھانے جو کیوں یہ نکل دے ہو نکل دے کے میں ہوں کتھے جانے ہو پھرگے کی واپر دے اوستوں بعد میں اپنے کپڑے پونا جی کپڑے پا کے اپنے پا کے سدھی کر کے جو بھی میں اپنے اپنے سہی لگا میں بہت ہی شیم پھول ہویا تھے بہت ہی گلت بچار میرے ماندے میں چاہے پر پھر بھی اپنے اپنے میں سنبھال لیا اور اتھو اپنا میں باہر نکلیا کہ تسی جو کرنا ہوں تو کر لیا میں جا لیا دو پھر میں باہر جاننا اپنے گڑی لینا اور چنڈی گر تو باہر جا کے ایسا چمل کی سکتا کنٹرول روم تو نمبر لینا ان میں پھونڈ کر دا جیڈی میرے کل آج بی رکارڈنگ ہے گی ہے کہ میں سارا اددہ میرے نا تو اڈے تھانے دے بندے نے آ کام کریا ہے میں سارا واقعہ انہوں نے تیانے میں چلیا تھا پر انسپیکٹر صاحب دی جو اگو وارڈنگ سی وہ صحیح نہیں سی اور اُلٹا میں نو کہہ رہے کہ سویرے تھانے نو بجائے جا میں سار میرا تھانے آنا صحیح نہیں ہے تو اسی نا دے خلاف کاروئی کرو تو کہیں دے جو تھانے نا آج دے پھر راتوں میں پھونڈ کیوں کریا میں سار جو اور پبلک سرونٹ وہی کیر فارج جو آتوڑا نا رہا چند گر پوچھ دا پر تو اسی دا نہیں کر سکتے پر انہوں نے پھونڈ کرتا سی کوئی گال نہیں کری کیونکہ ایس میٹر دے ویچے سارا کچھ انسپیکٹر ملک کی سکتے اشاریت ہو ریا سی اس طرح پر توسی واپس بٹھنڈے جانے ہو آپ دے کمانڈنگ آفیسروں دس دے ہو پھر کی کچھ واپر دا ہے اگلے دن توسی تیار ہو کے پھر ڈیوٹی سے جانے ہو تک کمانڈنگ آفیسر جو دے مسئلہ پتا لگ دا ہے تا انہاں دا کیا گو ریکشن سی سب تو پہلا ہم اپنے پیتا جنڈے گال شیئر کیتی کہ میرے نا اتنا کچھ ہویا کہ میرے فادر صاحب نال بھی کافی ہے اس طرح تو اینے اس طرح بات جا دے میں جاننا او دو دن تو بعد میں ایس اس پی میڈم جاتے آنچے مسئلہ لے ہونا انہاں میل کر دا با کیا دا میرے کل پروف ہے جی اس طرح بات میں میل کرن تو بعد ایک وائس کول میرے کل ہے جیڑی میری وان ٹو ون گال ہوں دیے میڈمہ کانوز جی تو ایس اس پی ساو نال اور او دے بیچ گال سوندے جدور نے پر حال لیتا کوئی اکشن نہیں ہویا جی اس طرح بات میں جنٹ دے بے جاننا اپنی ڈیوٹی جوائن کر دا ڈیوٹی جوائن کر کے جس دن میں اگلے دن اپنی بردی پا کے شیشی مورے کھڑا ہوں اور میننوں اپنی آپ تے بہت ہی مطلب سیم بھول ہوئی کہ یہ رس ہی آرمی دے جوان ہو کے انہی سیوہ کر دے ہیں پر ساڈی نا اے پولس نے کیوں کیتا حال لے تک میننوں بھی اس چیز سمجھ نہیں آئی کہ میرے نا اینہ کیوں کیتا اور میں بہت ہی اس دن تو اپنی ڈیوٹی صحیح کر پا رہا جی اور نہ ہی میرا کے دن من لگ ریا حالانکہ ایک گورسک ہون دے نا تے گروہ کر دی سیوہ کر دی نا تے مینو شکالپورک جی لالو تان تان سائی گروہ گرن سیجی لالو کے بہت کرپا ہے کہ یہ رمہ اپنے اپنے ہون تک سنبھال گی رکھے دیوٹی کی اس ورے پتہ لگا سیوہ کر دے ہوں ڈیوٹی کی اس ورے ان بارے ہوتے ڈیوٹی میں کوئی گورسک ہون دے نا تے چاہاں میرے چکوئی میرے کمانڈی کا اثرنو میرے وچھ کوئی اچھا لگتا ہوگا کہ بندہ اس چیزے کابل ہے میں آن جاندہ پرتی ہویاں فرسٹ جونٹ ساڈکے ہون تک دی میرے ساری ڈیوٹی گروہ کر دی سویرے سام اپنا گروہ ساڈی سیوہ کر دا جی کوپوڑا بیچ کوئی تو ہی ڈیوٹی کر دے ہوں میں کوئی گروہ کر دی ڈیوٹی میں سی بکو بیٹ لیکنہ بھائی ہاں جی تب بہت شرمنہ کا جی ایک گلا شاہ سنکے بھی روک ہم دی ہے کہ ایک گرسک فوجی جوان دے دی راکھی کرنا اور وہی جڑا گروہ ساہب دی سیوہ کر دا دی ڈیوٹی درانوی اس دن اللہ جی آکو جوا پر دا ہے کی لگ دا ہے کہ اس طرح میں معاملے دی انصاف کے تھے کہ جی آئی کیوں ایسا واپرے دینا دیکھو میں نوے لگ دا ہے براڈ صاحب بھی انصاف دی جے گل کریے باران نومبر دا معاملہ ہے سوڑا نومبر نو سارا معاملہ ایساس بھی ساب دیتے ہیں اسی بھی اپنے والو ریپریزنٹیشن سپانے ہیں بھی یہ بڑی ماری کا لے بڑی بیڈ اگزامپل سسائٹی چھے جائے گی جے کر تسی چنڈیگر پول سے جاں کوئی بھی جڑی پول سے جے کرو انڈیان آرمی ناڑی اس ترکے دا تصدد کر دیے اس دوں پر میں نوے لگ دا ہے بھی دیکھو کمانڈنگ آف سر کرنل جڑا ہے کمانڈ کر دے نی انہا دیکھ سیلف میں سارا لیٹر اونرے بل ہائی کورٹ چلایا ہے جیدے چنڈا نے کیا ہے بھی اے آ کوش ساڑے نائک دے نار ساڑے جوان دے نارے ہو گیا ہے اور انہا نے ڈی جی پی صاحب نوے کیا بھی اٹلیسٹ تسی کاغنیانس لبو ایس اس پی صاحب معاملے نوے اپنے ترکے درانا انویسٹیگیٹ کرانا دیکھو جو دوں تسی معاملہ جان بجھ کے تسی اسی سیکٹر گیارہ دیکھ انسپیکٹر رنگ دے نوے دیتا ہے کرنل صاحب دی لکھی لیٹر دی انویسٹیگیشن جڑی ہے وہ ایک انسپیکٹر رنگ دا بندہ لگیا کرنا اے ایس آئی انسپیکٹر نے گا ایک اے ایس آئی نوے دیتا ہے معاملہ تسی اٹھو تسی ساولہ سکتے ہوں وی ایک کسو ترکے نڈے اس معاملے نو انٹر دی کار پیٹل کرنا چون دے سی اچھا کی مان سکتا کی میں دیکھ دیا کیونکہ اسی اگر کالے دور چے چلے جائے گی او دو تا بندے دی وڈا ٹوکی دے الزامنے کا جاتے دار کاؤں کے دا مسلا انہیں چنجھ اڑکی رکھیا ساب نو تے آج دے 242 دے ویچ آج دے 232 دے نومبر دی کٹنا ہے آج دے ٹائم دے ویچ چنڈی گڑ ورگے موڈرن سٹی سٹی بیوٹی فول دے ویچ تا کیا لگتا مان سکتا کتا دی ہوگی آج ساڈی فورس دی جا کچھ ایسے لوگ کا دی جیڑے فورس دے ویچ شامل نے تا لوگ انصاف لیا لی توسی ایسی کتے جاوانگے یہ تا پر کسی نو بھی ہو سکتا کہ میری خبر پسند نہ آوے تا میں نو کہا دن جی انہا دن آلے انہا نو جلیل کر دیں جی دیکھو میں براڈ صاحب توڑی بہت مدیا توڑا سو آڑے دیکھو میں جس دن ہی ایسی ایک کیس سارا آیا تا میں نو بھی براڈ صاحب بھی لگیا تو آڑی آڑی گل بلکل میرے دماغ چاہی وی جے انڈین آرمی دے جوان دے ناڑے کو شو سکتا ہے جو تصدد کیتا ہے ایک میکسیمم تصدد دے ایک پورا ہائی ڈگری دا تصدد دونا نہیں کیتا ہے تاں پھر ایک آہ بندہ کتھے کھڑا ہے اور دو جی کال جڑی مان سکتا دی سار گل کر دے ہوں میں بڑا حرانہ کی دیکھو اونرے بل سپریم کورٹ نے ڈی کے واسو ڈٹیل ججمنٹس نے وی تسی جے کر کوئی بندہ دیکھو یہ تاں کوئی دوشیتہ نہیں سی کسے معاملہ کوئی ایف آئی آرینہ دی اوپر کوئی درجنی چندی کر دے جڑی اینا دی انٹیروگیشنو لگیشن کرنا کی انہا دے کوڑے پاورز کتھوائیاں جے کر انہاں نے اپنیاں پاورز انہوں میس یوٹلائز کتا ہے دورورتوں کی تیئے تاں پھر ستم سداسی جو ڈمانڈ کی تیئے نا آنرے بل ہائی کورٹ چھو تاں میں کمانگا بھی سکت روکے نا دے خلاف تاں میں کمانگا بھی ایک چنگا لینیٹ ویو فیوریبل اپ میں کمانگا انہا دی فیور چھو کیونکہ انہا نجاز صاحب نے بھی موقع تے گل کہیے کہ یہ ماملہ سینسٹیو ہے انڈیا آرمی دی رسپیکٹ دا ماملہ ہے میں نو لگ دا کہ جے کتے بادرتے لڑائی کر دیا ہے پاکستان وار کے ملک دے دشمن سینہ دے کابو آیا ہے دیتا شاہد وہ بھی انہا جلیل نہ کر دے وہ بھی شاہد اس طرح ننگا نہ کر دے کٹو گٹ ننگا کر کے ویڈیو نہ بنو دے دیکھو انہا دے بھی ایک کو مطابق کے بھی جے بقیدہ تسی فرد دے ہوں فردن تو بات تسی انہا چاہا کافی انہا پچھو یار ایتا ایتا جوت سدہ دے نا دے نا ہویا ہے ایک کو آپا کہنے پنجابی جن دے جگہوں تے روہا کام ہون ایتا ہے کی آپا میں انہا ایک گل دا سی کیا میں کہا دی فائنلی آپا نو عونرے بل کوٹس نہیں ہے اس معاملے چے نکلائن کرنا ہے جی نے تسی ان کوٹ دے بھی سنوائی بھی ہوئی آرڈر بھی ہویا یہ دے مطابق کن کی کی یہ آرڈر دے بیچے لکھا گیا ہے موکت عورتوں کے دے بندوں نے جی دے تو تنوں لگ دا ہے کہ ہون اس مسئلے چو نکل نہیں سکتے جنہاں نے ایک کارنما کیتا ہے دیکھو میں اسی ڈمانڈ کیتی ہو دے بیچے جڑیاں ساڑیاں ریپریزنٹیشنز دے سنوائی نہیں کیتی اوڈج ساڑی ڈمانڈ ہے بھی جس ترکے دن آل ڈیسرسپیکٹ پاگ دی کیتی ہے تارہ جڑی دو سو پچانے میں ایک کاسی کیا بھی جو اینا دی ابجیکشن ایبل ویڈیو بنایئے او چھاٹھ ای جڑا ہے آئی ٹی اکٹ دا نون بیلی بل سیکشن ہے بڑی سکت تار ہے ایک کنا دا جڑا دوروار تو اپنی چیر دی کرنی او سو مطابق اینا دا پلس ایکٹ بنے ہیں او دے مطابق اسی کیا بھی اینا تے ایکشن سکت تو سکت کیتا جاوی اور بڑی سبوت کی لگتا ہے ہم سابت کرنے لی تو اڈکوڑے ایسے سفیشنٹ سبوت دیکھو ساڈکوڑ سفیشنٹ سبوت جڑی اندھی سٹیٹمنٹ ہے بڑاڑ ساب ایک جڑی سٹیٹمنٹ اور او بھی ایک سٹیٹمنٹ کسی عام ناگری کی دینی ایڈیان آرمی دے چھوڑی نیک دی کیا لیے اپنہ جو نا دے پاٹ دی گا لیے اوستو لابا جو دو انہ نوں انہ نے فون کول کیتا ہے انہ نوں انہ دے بچے نوں پی سیر گھٹی دے پہ چول لیکے گئے جہاں اوستو بعد پھر سی سی ٹی وی فوٹیز اصیب ایک آنریابل ہائی کورٹ نے سارے معاملے تھے چنٹی گاڑ پورس نوں ڈی جی بھی پہنے اپنی چنٹی گاڑ نوں انہ نے کیا بھی تسی اس معاملے دی ڈیپ کر کے تسی سٹیٹس رپورٹ لیا ہو اوستو بعد منہ نوں اے سوار پچھے آنریابل کورٹ نے کی مسٹر کو مند تسی حجے سیٹسپائیڈ ہو تا میں موکے جو پر کیا ہے کہ جی ایس معاملے دی ڈیپ جڑیاں سی سی ٹی وی فوٹیز نے اوست دین انٹرمیننگ نائٹ دوالی دی راتی ہیں اوہ بھی ساریاں پرزارو کتیاں جانتے سٹیٹس رپورٹ دین آنریابل کورٹ نے ساڑا اوہ بھی جڑی ساڑی پریئر سی ہو لاؤ کتی اسی اے چونیاں بھی انہ دے خلاف ایک سکت طرح ہماتا ہے تا ایس اس بھی چنڈی گڑ کمپلینس کرن ہائی کوٹ آور دین سٹیٹس رپورٹ دین بھی اسی پرچہ درج کیتا ہے کیونکہ انڈیا آرمی دے کمانڈنگ آفیسر نو کوٹ نو کوٹ نو ریفرنس پایا ہے کمانڈنگ آفیسر دا سی او دا ایک چیجی اور دسیو کہ مانو لو سی سی ٹی وی مانگ لیا کوٹ نے انہا تھانے آن دی ساری تے سارا کشو نا دے کولے ہیں جے مان لو کتے ایسی چلکی کر دین دے وڈریٹ کر دین دے آیا ویڈیو نہیں برام دھون دی ویڈیو نہیں مل دی او دے لئے کوئی ایسا قنون ہے او دے لئے کوئی کوئی کوٹ نے آور در کیتے ہوئے دیکھو میں ایدھا چاہے براد سار بڑا وڈیا توڑا سوالے او در چاہے ایک اونرے بل سپریم کوٹ نے ایک ججمنٹ پاس کرتی جدے چاہے ہیں تھارا میں نیا تک توسی جڑے پبلک جڑی آفیسی سنے پاوے پول سٹیشن سنے سارے آج سی 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 ٹی وی فوٹیج ہونگے پاوے ہوسپٹلز نے جننے بھی سرکاری جگہ نے توسی ٹھارا میں نیا تک ڈلیٹ نہیں کر سکتے اور او دے چاہے آنرے بل ہائی کوٹ نے کہتا بھی ساری سی 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 ٹی وی فوٹیج ہوس دین دی اندر بار پول سٹیشن سیٹر گیا رہاں دی اور توسی ساری کمپلیٹ جڑی ڈلیٹ کار دن دے سو میرا ہے جی ڈلیٹ کار دن دے جی سا ڈلیٹ کار دن دے براد صاحب تا پھر تا تسی کڑو بھی جو ساڑی کانی ہے ساڑی کانی پروو ہوگی کیونکہ ہمیشہ جڑا ایویڈنس ڈسٹروائے کرنا وہ کون کر دے ہمیشہ ملجم کر دے ٹھیک ہے سو ایدھا جبا جی جی کر کوئی ہے جا کام کر دے لاؤ لیسنس تا انہوں نے کاری دیتی کسر تا چھڑی نہیں دو سو ایک بلکل صحیح ہے جی کسر انہوں نے چھڑی نہیں ہونے اے پھر کہنے نہیں بھی ایک دوشی پھر اپنے ہمیشہ جو رومنو لکو انڈ دی بڑا کشکار دے سو اے بہت کشکر نہیں گے پر میں سے یہ گل کر دیا ہمی ہونڈرے بل ہائی کور دے بچ میں ٹرے سو اسی براد صاحب ایس کس دے بچ میں ایک چیز ضرور کمانگا کہ دیکھو 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 نمیں تو نمیں کنون بان رہی نہیں میں نو اککا لگ دیئے کتے نمیں کنون دیا سی کھرے سی جنو پٹب بھی کرانگے جی جڑیاں پولس دیاں واست پاوراں لے نا کیونکہ کنون کاؤں دے سو انہوں کتے نمیں براد صاحب ملو دا پولس دیاں پاورز بھی لیمٹڈ ہوڑیاں چاہی دیاں ہار چیز ٹرانسپینیٹ چاہی دیاں اے ماں ملہ کوئی 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 وڈا کوئی ہینیس کرائیں دا نہیں سی آپس ماملہ سی جے اے دے نا چنگیت رکھے نا دوان جیاں نو بٹھا کے بچے نو بٹھا کے میں نو لگ دا کہ چنگی دوالی میں نو دوالی نو کہندہ جے کریں نا دا ماملہ آپس سے بیچے نبتایا جاندہ بجائے کی بھی جو انہوں نے سارا کچھ کیتا ہے اور ہائی کٹ کہہ رہی ہے یہ سارا کچھ لیا ہو سو اسی اسی یور لماں گے بھی اسی انڈیا نا آرمی دے بچے انہوں اسی انہوں نے صاف دوائیے تے انہوں اس ماملے تو جیتے دوائیے تاں بہت کمبیر مسئلہ ہے اسی شاید بڑا آسانی دے نالے پوری کٹنا سون لی توسی بھی سون لی ہوئے گی پر جی دے نالے ایک کچھ واپرے ہے شاید اس انسان نوں ہر پال ہر منٹ ہر کڑی چین نہیں ہوندہ ہوئے گا جو کچھ دے نالوا واپرے ہے تے جو جنہ نے کیتا ہے کیسی ہونا دی مان سکتا آج بھی وی سو تی وی سو چووی دے بچاہ کے بھی کی اے ساڈا سسٹم ہے فلحال ماملہ ہائی کوردے بچا ہے کون سچا کون چوٹا جدو پوری جہاں چھ ہوئے گی کوردہ آرڈر آئے گا وہ دو سپائٹ ہوئے گا پر فلحال جیڑے گمبیر الزام لگینے انسانیت شرم سار ہوئی ہے کیمرو میں رجندر کمار دینال نپندر سنگھ براد نیوز 18 چندگار